بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو ریوان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے تیس ٹرانسلیشن ایس کمیونکیشن اکروس کلچرز ٹرانسلیشن پہ میری کافی ویڈیوز بنی ہیں اب ان تمام ویڈیوز کا لنگ میں ڈسکرپشن میں تو نہیں دے سکتا لیکن آپ میرے چینل پہ جا سکتے ہیں وہاں ایک پوری پلی لسٹ بنی ہے ٹرانسلیشن سٹیڈیز کے نام سے اس میں جو ٹاپک آپ کو امپورٹنٹ لگے اس کو ضرور واج کیجئے گا آج کی ویڈیو ٹرانسلیشن ایس کمیونکیشن اکروس کلچر سے ریلیٹڈ ہے سو ٹائم کوئسٹ کے بغیر لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ٹرانسلیشن ایس ای وائٹل ٹول فور کلچرل انڈرسٹینڈنگ ٹرانسلیشن کیا ہے ٹرانسلیشن کیوں کی جاتی ہے کسی بھی کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ٹرانسلیشن کی جاتی ہے یہ اینیبل کرتا ہے کمیونکیشن کو بہت ہی امپورٹنٹ ڈیفنیشن ہے کہ ٹرانسلیشن اس لیے کی جاتی ہے تو یہ کمیونکیشن کو اینیبل کرنے کے لیے تاکہ جو ڈیفرنٹ کمیونٹی کے لوگ ہیں جو ڈیفرنٹ لینگویجز بولتے ہیں وہ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر سکے اپنے نولیج کو شیئر کر سکے ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہے ٹرانسلیشن اور چیلنج جو ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن کوئی آسان ٹاسک توڑی ہے ٹرانسلیشن کرنے کے لیے آپ کے پاس بڑی نولیج ہونی چاہیے پھر جب کلچر کی بات آتی ہے تو اس میں آپ کے پاس ایک سٹراؤڈنری نولیج ہونی چاہیے جب بھی کلچر کی بات آتی ہے یعنی کلچر کی بات آتی ہے تو یہ ایک ٹرانسلیٹر کے لیے بھی ڈیفریکلٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ٹرانسلیٹ کرنا اس کے میننگ کو کنوے کرنا ایکوریٹلی کنوے کرنا یہاں پہ جو ورڈ ایکوریٹلی یوز ویڈ اس کے مورٹ امپورٹن پوائنٹ مطلب کسی بھی ٹیکسٹ کو ایکوریٹلی ٹرانسلیٹ کرنا ایکوریٹلی کنوے کرنا کسی بھی ٹرانسلیٹر کے لیے ایک ڈیفکلٹ ٹراؤسک ہوتا ہے پھر اس میں کیا آتا ہے اسے ایڈیمز ہیں سلینگز ہیں سلینگز کا آپ کو پتا ہے یہ سب آپ نے اپنے سوشل لینگویسٹکس میں یا لینگویسٹکس میں پڑھا ہے ایڈیمز ہو گئے سلینگز ہو گئے اینڈ کلچرل ریفرنسز ہو گئے سو یہ کیا ہے ان سب کو ٹرانسلیٹ کرنا اب ایڈیمز ہے ایڈیمز کو ٹرانسلیٹ کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے پھر کسی اور کلچر میں جب آپ کوئی ٹیکس ٹرانسلیٹ کر رہے ہو اور پھر اس میں ایڈیمز آ جائے یا سلینگز آ جائے یا کلچرل ریفرنسز آ جائے سو یہاں پہ بھی یہی چیز بتائی گئی ہے کہ اس میں پھر ایڈیمز جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں حضرت ان کی ترانسلیشن کرنا ڈیفکلٹ ہے سلینگز کی ترانسلیشن کرنا ڈیفکلٹ ہے اور سیدھرہ کلچرل ریفرنسز can be especially challenging like translators must be skilled in both languages and understanding the cultural context of the text they are translating میں نے بتایا کہ ایک ترانسلیٹر کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ کلچرز کو سمجھے اس کے پاس ایک ڈیپ ناللیج ہونی چاہیے ایک سٹرا آرڈینری ناللیج ہونی چاہیے تب ہی وہ ترانسلیشن کر سکتا ہے otherwise it will be too difficult for any translator to translate anything in any culture or in any text in any culture despite the challenges there are many examples of successful translations that have bridged cultural gaps اب یہ important example یہاں پہ شیئر ہو گیا کہ بہت سے challenges کے باوجود ایک ایسی چیز ایک ایسے بک کو بھی جانا translate کیا گیا ہے مطلب بہت جانا challenges کا سامنا کر کے بھی اس کو translate کیا جا چکا ہے The Harry Potter series Harry Potter کیا ہے یہ ایک novel ہے I hope اپنی یہ novel پڑھا ہوگا for example has been translated into over 80 languages languages یہ important point ہے یہ جو Harry Potter ہے اس کو 80 languages میں جو ہے translate کیا جا چکا ہے اب English میں بھی Spanish French Urdu Hindi سارے languages جتنے بھی بڑے بڑے languages ہیں ان میں اس کو translate کیا گیا ہے Urdu میں تو نہیں کیا Hindi میں تو نہیں کیا لیکن جو different بڑے بڑے languages ہیں جن جن کو بہت زیادہ spoken کیا جاتا ہے بولا جاتا ہے اس novel کو translate کیا جا چکا ہے and has introduced millions of readers to British culture اب جب آپ کسی چیز کو translate کرتے ہو اس سے پتا ہے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو اس culture سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے کیسے جیسے یہاں پہ جیکی رولنگ یہ ہیری پورٹر کس نے لکھا ہے جیکی رولنگ نے جیکی رولنگ نے اگر اس بک کو لکھا ہے تو اس میں اپنے culture کے idioms بھی یوس کیے ہوں گے اپنے language کے idioms بھی یوس کیے ہوں گے slang words بھی یوس کیے ہوں گے اور cultural references بھی یوس کیے ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا میں اگر ریڈر ہوں تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کسی بھی culture کو جاننے کے لئے مطلب میں British culture کو بہت زیادہ سمجھ سکوں گا جب میں یہ novel read out کروں گا سیم کوئی بھی ہو وہ پھر British culture کو بہت زیادہ سمجھ پائے گا پھر دوسری example ہے the bible the bible has also been translated into thousands of languages یہاں پہ تو اسی languages کی بات ہو رہی ہے بھائی صاحب تو یہاں پہ کیا ہے thousand of languages کی بات ہو رہی ہے کہ bible کو thousand of languages میں translate کیا گیا ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کہ ان کے لیے یہ accessible ہوں یعنی ان کو یہ پڑھنے کا موقع ملے جیسے اگر قرآن کی بات کریں قرآن کو بھی صرف ایک language میں translate نہیں کیا جاتا مختلف languages میں translate کیا جاتا ہے جیسے اردو ہے ہندی ہے منگالی ہے انگلیش ہے ٹھیک ہے فرنچ ہے سپینیش ہے یہاں پہ bible کی example ہے آپ قرآن کی example دے سکتے اور different جو holi books ہیں ان کی بھی example دے سکتے ہیں یا کوئی بھی novel کی example دے سکتے کنکلوزن translation is an essential tool for bridging cultural gaps and promoting understanding between people who speak different languages again وہی point mention ہے کہ translation اس لکھ کی جاتی ہے کہ جو bridging gap ہوتی اس کو ختم کیا جائے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی آئیڈیاز اپنے knowledge کو شیئر کر سکے what it can be a challenging successful translator لیکن یہ ایک challenging task بھی ہوتا ہے successful translation can have profound impact on society کہتے ہے کہ جب بھی آپ successful translation کرتے تو اس کا بہت بڑا effect پڑتا ہے کسی بھی society پہ ٹھیک ہے جیسے اگر ہم ہیری پورٹر کی بات کریں ہیری پورٹر کیا ہے یہ ایک ایسا novel تا یہ یقین مانے جب اس رائٹر نے لکھا تھا جی کے رولنگ نے اس کو 12 ٹائمز ریجیکٹ کیا گیا تھا پھر جا کے یہ accept ہوا اور اس کا بہت بڑا effect بھی پڑھا تھا سوسائیٹی پہ کوئی بھی novel ہے ضرور نہیں صرف جی کے رولنگ کا ہری پورٹر کوئی بھی novel ہو جب آپ read out کرتے ایو آپ کی personality میں بھی changes آ جاتے as we continue to globalize the importance of translation will only continue to grow اللہ بھی اس کا جو جلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا grow ہوتا رہے گا translation thanks for watching اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ comment سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور میرا فیس بک پیج ہے وہ بھی اسی نام سے انگلیش with air comrade انسٹرگرام پیج بھی اسی نام سے لنکڈین پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں لنکڈین پہ عبدالرحمان کے نام سے میری آئی ڈی بنی ہے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو پہ تب تک اللہ حافظ ٹیک کی رفیز ملتے ہیں